بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہو خیصر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہوں سابر فوڈ سیکرٹس آج میں آپ لوگ کے ساتھ مہن تال کی ریسیفی لے کر آیا ہوں جو بہت زبردست اور لا جواب ریسیفی ہے یہ یہ تیار کی اس طرح کیا جاتا ہے اور ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو آئیے اپنے پیار اسی ریسیفی کے طرف تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آپ پر لیا ہے دو کپ جو ہے یہ بیسن اور ہاپ ہاپ کپ آپ لوگوں نے ایک ایک کپ لینا ہے یہ اور اشیاء گی دودھ اور چینی دو ہم نے بیسن لیا ہے جس کٹوری سے آپ لوگ میرمن کرتے ہو دوسری کٹوری کی حساب سے آپ لوگ لگا لیں تو آپ جو بیسن ہے اس کو ہم ایک بال میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے دو جسٹ تین چمچ دودھ اس میں چلا گیا ہے اور ہم نے بچا دیا اب ہم اس میں یہ دو چمچ جو ہے یہ گی ڈال دیں گے میرمنٹ کے لئے آپ لوگ جو چیز استعمال کرتے ہو اسی حساب سے آپ لوگوں نے جو بیسن ہے وہ ڈبل لینا ہے اس کے ہاپ آپ لوگوں نے اور چیز لینا ہے اس کو ہم ہاتھ کے مدد سے اچھی طرح میش کر دیں گے حل کر دیں گے اتنا یہ حل کرنا ہے کہ اس کا جو کلر ہیسٹ یہ تبدیل ہو جائے دونوں ہاتھ کے مدد سے ہم اس کو اچھی طرح میکس کر دیں گے تو ماشاءاللہ یہ فاورڈ اور پاہم میں بن چکا ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے جسٹ دس منٹ کے لئے تاکہ اسے اچھی طرح راز میں آ جائے تو ماشاءاللہ دس منٹ فرو ہو چکا ہے اب ہمیں چاہیے ایک جوسر اس میں ہم اس کو گرائنڈ کر دیں گے آٹا ہم نے ڈال دیا اب ہم اس کو گرائنڈ کر دیں گے جسٹ تین چار منٹ کے لئے تاکہ اس کا جو گٹ لیا ہے یہ بھی ختم ہو جائے اور اس کا جو کلر ہے یہ بھی تبدیل ہو جائے اتنا ہی آپ لوگوں نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے تو ماشاءاللہ چار منٹ فور ہو چکا ہے اب ہم اسی برطن میں اس کو شفٹ کر دیں گے ڈال دیں گے اچھی طرح جو گٹ لیا ہے اس میں اس کو ہم ہاتھوں کے مدد سے میش کر دیں گے حل کر دیں گے تو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تو ہمیں چاہیے برطن اس میں ہم یہ گی ڈال دیں گے جسٹ دو چمچ ہم نے اس کو بچانا ہے گی کو اور ہم نے ڈال دی اتنا ہی میرے بچا دیا یہ بعد میں کام آئے گا اس کو ہم نے گرم کرنا ہے آگ کو جو ہے اس کو میڈیم رکھنا ہے میڈیم آگ پہ آپ لوگ نے اس کو پکانا ہے جب یہ گی جو ہے یہ میٹل ہو جائے تو آگ کو جو ہے اس کو لو رکھنا ہے تو ماشاءاللہ گی جو ہے وہ میڈل ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ گرائن کیا ہوا آٹا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کی بنائی ہم نے لو پلین پہ آپ لوگ نے اس کی بنائی کرنی ہے پہلے آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ زیادہ ہے یہ آٹا لیکن زیادہ نہیں ہے یہ برابر ہے اس کے لئے تو ماشاءاللہ یہ اچھی طرح حل ہو چکا ہے گی اب جو گی ہم نے بچا لیا تھا وہ ہم اب اس میں سارا ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم نے اچھی طرح بنائی کرنی ہے اس میں جس دس پندرہ منٹ کے لئے آپ لوگ نے اس کی بنائی کرنی ہے لو پلین پہ یہ جو ہے مہنتال اور بیسن کی جو برپی ہے یہ ایک جیسا ہوتا ہے اتنا ہی آپ لوگ نے پکانا ہے کہ یہ اچھی طرح بون جائے یہ ببل اچھی طرح ببل آنا شروع ہو جائے تو یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ دودھ ڈال دیں گے توڑا توڑا دودھ آپ لوگوں نے اس کو ڈالنا ہے اس کو ہم نے پکانا ہے توڑا سا ڈال دیں پھر بعد میں جب یہ سے اچھی طرح حل ہو جائے تو توڑا سا اور ڈال دیں تو یہ حل ہو چکا ہے اب ہم دودھ جو ہے وہ اور ڈال دیں گے اتنا یہ پکانا ہے کہ دودھ کا جو پانی ہے یہ اچھی طرح خوشک ہو جائے اور یہ جو ہے میں بیسن یہ بھی اچھی طرح بون جائے تو ماشاءاللہ یہ اچھی طرح بون چکا ہے اب ہمیں چاہیے اس کے لئے چاشنی اس میں ہم یہ ہاف کپ پانی ڈال دیں گے اور ایک کپ جو ہے چینی یہ ڈال دیں گے اس کو ہم نے اچھی طرح پکانا ہے اس میں ایک تار والی شیرہ جس طرح ایک تار والا شیرہ ہوتا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے تو یہ ماشاءاللہ مل ہو چکا ہے چینی اس میں ہم یہ توڑا سا ریڈ فوڈ کلر ڈال دیں گے آپ لوگ کی مرضی اگر فوڈ کلر نہیں ہے زافران زافران تو ہر کس کی پاس موجود نہیں ہوتا اس لئے ہم یہ رنگ سے کام چلا لیں گے دو چھٹکے ہم نے ڈال دیا اس کو ہم نے ایک تار والی شیرہ پکانا ہے ایک تار والی شیری تک ہم نے اس کو پکانا ہے ایک تار والی شیری کا طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے توڑا سا اس کو اٹھانا ہے یہ انگلیوں میں اس طرح اٹھانا ہے جب ایک تار بن جائے اسی طرح انگلی کے در میں تو یہ تیار ہو چکا ہے اگر اس طرح بھی نہیں تو آپ لوگوں نے چمچ کے ساتھ اس طرح اٹھانا ہے جب آخری گون یہ توڑا سا بعد میں گر جائے تو آپ لوگ کا جو چاشنی ہے یہ تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں اسے آٹی میں ڈال دیں گے اسی طرح آگ کو جہاں اس کو ہم نے بند کر دیا اسی طرح یہ گرم ہے اور آٹا جو ہے وہ توڑا سا ٹھانڈا ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو اسی میں حل کرنا ہے اچھی طرح حل کرنا ہے اتنے دیر تک یہ آٹا جو ہے اس میں سے اچھی طرح گل مل جائے یہ شیرے میں اتنے ہی آپ لوگ نے اس کو حل کرنا ہے تو پھر بعد میں جب یہ حل ہو جائے تو آگ کو جو ہے اس کو میڈم رکھنا ہے اب ہم نے اس کو آگ میں پکانا ہے اتنے دیر تک اس کا جو پانی ہے یہ خوشک ہو جائے تو ماشاءاللہ اس نے اپنا پانی خوش کر دیا اب ہم اس کو ایک سانچے میں ڈال لیں گے سانچہ پہلے ہم نے گریز کیا ہوا تھا اس میں ہم نے اس کو ڈال لیا اس کو ہم یہ چمچ کے مدد سے اچھی طرح پھلا دیں گے اچھی طرح اموار کر دیں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے جسٹ آٹھ گھنٹوں کے لئے روم ٹمپریچر پہ آپ لوگ اس کو رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ آٹھ گھنٹیں مکمل ہو چکے ہیں یہ جو ہے یہ برپی بیسن کا جو برپی ہے وہ برپی توڑا سا سخت ہوتا ہے اور یہ مہنتال جو ہے یہ بہت نرم بہت زائقناک ہوتا ہے اور اس کی اوپر ہم یہ پیپر ورق پیپر یہ بازار میں مل جاتا ہے کمکل والوں کے پاس اس کی اوپر ہم اس کو ڈیزائن کرنے کے لئے لگا دیں گے تو ہم نے اس کو لگا لیا اور یہ پیستہ ہم نے بارے کٹ لیا اس کو بھی ہم اس کی اوپر اس طرح سجا دیں گے سجاوٹ کے لئے آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے تو یہ ہم نے ڈال دیا اور اس کو ہم نے ہاتھ کے مدد سے توڑا سا دبانا ہے کہ اسے اچھی طرح اس میں لگ جائے تو یہ ہاتھ کے مدد سے نہیں ہوتا ہم اس کو چمچ کے مدد سے توڑا سا زور دے دیں گے یہ بہت نرم ہوتا ہے برپی ایک الک قسم ہوتا ہے اور یہ مہنتال جو ہے یہ ایک الک قسم کی ہوتی ہے تو اس کو ہم اسی طرح کٹ لیں گے سائیڈوں سے درمیان سے اس طرح ہم کٹ لگا لیں گے آپ لوگ ایک بار ٹرائی کر لیں یہ بہت زبردست ذائقناک ہوتا ہے برپی جو ہے وہ توڑا سا سخ ہوتا ہے اور یہ مہنتال جو ہے یہ بہت نرم اس کو ہم اب اس طرح کٹ لگا لیں گے اس کو ہم توڑا سا چک کر دیں گے تو ہم نے کٹ لگا لیا اور اس کو ہم تھوڑا سا اٹھا دیں گے تو ماشاءاللہ بہت زبردست لک اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں سجا دیں گے ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں ڈال دیا اچھی طرح آپ لوگ ڈیزائن جس طرح بھی رکھ سکتے ہو اگر کوئی نئے جناب تو ہماری چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوستو احبابی کے ساتھ شیئر کر دیں تو ماشاءاللہ بہت زبردست ٹریکچر لوگ بہت زبردست آیا ہوا ہے تو یہ ہم جتنا بھی ہے سب کو اسی طرح رکھ لیں گے اور ایک کو ہم توڑ دیں گے آپ لوگ کو چک کرنے کے لئے کتنا نرم ہے یہ آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہو برپی جو ہے وہ توڑا سا سخ ہوتا ہے اور یہ بہت نرم تو یہ ہم نے کاٹ لیا بہت زبردست ریسی پی ہے یہ بہت نرم اگر یہ ریسی پی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوستو احبابی کے ساتھ شیئر کر دیں اور خیصر رحمانو کی اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال لگے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی تب تک کیلئی اللہ حافظ